اللہ الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ ایڈوکیشن جماعت دہم باب نمبر ایٹ ہے مدرسہ کی سرگرمیوں کی تنظیم تو عزیز طلبہ آج کا ہمارا عنوان ہے مدرسے میں ہم نسابی سرگرمیوں کی اہمیت کیا ہے کہ نسابی سرگرمیوں کے ساتھ ہم نسابی سرگرمیاں جو ہیں وہ کیا اہمیت کی حامل ہیں اور طلبہ کے کردار میں کس طرح اہم کردار دا کرتی ہیں آج ہم اس پر بیعث کریں گے تو دونوں نسابی اور ہم نسابی سرگرمیاں دونوں اہمیت کی حامل ہیں دونوں لادو ملزوم ہیں ایک دوسرے کے بغیر دونوں کامجابی سے ہم قرار نہیں ہو سکتی دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو ہم نسابی سرگرمیاں وہ ہیں جو مدرسے کے اندر سر انجام دی جاتی ہیں کلاس روم میں سر انجام دی جاتی ہیں اور ہم نسابی سرگرمیاں ہیں جو کھیل کود کے صورت میں گراؤنڈ میں کلاس کے اندر جو ہم مختلف پروگرام جو ہم عقرائے جاتے ہیں وہ ہم نسابی سرگرمیاں کلاتی ہیں اور نسابی سرگرمیاں اور ہم نسابی سرگرمیاں اس خلاق کو پر کرتی ہیں جو نسابی سرگرمیاں چھوڑ جاتی ہیں مثلاً کمرہ جماعت میں پڑھنے لکھنے، سابقتاب، سائنس، آرس اور دیگر مضامین میں مہارت تو پیدا ہو جائے گی یا اس مہارت کے پیدا ہونے کا امکان ہے تاہم طالب علم کی شخصیت اور کردار کی ایک کئی اہم پہلو نظر انداز ہو جائیں گے اب وہ کون کون سے ہیں پہلو ہیں جو اہمیت کے حامل ہیں جس سے ہم نسابی سرگرمیوں کے ذریعے جو ہے ان کی مدد فرام کی جا سکتی ہے اس میں نمبر ون ہے جسمانی حرکات و طوانائی کا مناثر انداز میں استعمال تو عزیز طلبہ جو ہم نسابی سرگرمی ہیں وہ کھیل کود کی صورت میں جو سر انجام دی جاتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کا جسمانی حرکات و طوانائی کا بہتر استعمال ہوتا ہے اس کے اندر طوانائی برپور انداز میں جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے اس کے جسم کی طاقت جو ہے وہ اس کو فرام کی جاتی ہے کیونکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا صحت مند ہونا جو ہے وہ ضروری ہے اگر وہ فیزیکل طور پر جو ہے وہ صحت مند بچہ نہیں ہے تو وہ اپنا پڑھائی کے والے سے پراپر کام سرانجام نہیں دے سکتا اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس کا جسمانی پہلو جو ہے وہ بھی اس کے درست ہو کھیل کود کی صورت میں اس کے اندر طوانائی فرام کی جائے نمبر ٹو ہے ہم نسابی سرگرمیہ جو ہے صحت و افاظت کے اصول کا اطلاع کراتی ہیں کہ صحت پر جو ہے صحت کے بارے میں اور صحت کی افاظت کے بارے میں ہمیں پوری معلومات فرام کرتی ہیں کہ ہم نے اپنی صحت کا کس طرح خیال رکھنا ہے اور کس طرح ہم نے اپنی صحت کی افاظت کرنی ہے اور کس طرح اس کو ہم نے درست رکھنا ہے تاکہ پڑھائی کے حوالے سے ہماری مدد کی ہو سکے اگر تندرست اور صحت مند بچہ نہیں ہے تو وہ پڑھائی میں پیچھے رہ جائے گا اس کے لیے پڑھائی کے لیے بہتر پڑھائی کے لیے اس کے لیے صحت مند ہونا وہ ضروری ہے اس لیے یہ ہامنسابی سرکرمیاں بچے کی صحت وفادت کی ذمہ دری سر انجام دیتی ہیں نمبر تھری ہے پیشوں کے بارے میں معلومات اب ہامنسابی سرکرمیاں بچوں کو مختلف پیشے اپنانے میں مدد فراہم کرتی ہیں ان کو گائیڈ فراہم کرتی ہیں کہ کون سے پیشے اختیار کیے جائیں اور جس سے ان کو فائدہ پہنچ سکے اور کون سا کام نہ کریں جس سے ان کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو اس طرح اچھے پیشے اپنانے کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں پھر طلبہ وہی مدامین کا انتحاب کرتی ہیں جو اس کو مطلقہ پیشے میں جانے کے لیے مدد فراہم کرتی ہیں نمبر پور ہے کہ فارغ اقاد کا موضوع اور پسندیدہ استعمال اب بچے کے بعد جو ہے وہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ کافی وقت جو ہے وہ فارغ ہوتا ہے تو ہم سرکرمیاں جو ہیں وہ اسے موقع فراہم کرتی ہیں کہ کچھ طرح جو ہے وہ فارغ اقاد میں آپ نے پسندیدہ کھیل کود میں اپنا وقت جو ہے صرف کرے تاکہ اس کی صحت و تندرسی بھرقرار رہے اور ذہن و تندرس جو ہے وہ ہو جائے اور اس کا جو ہے وہ صحیح استعمال فارغ رہ کر جو ہے وہ کس طرح جو ہے کھیل کود میں اپنے وقت کو صحیح اس کا استعمال کر کے آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے عزیز علمہ نمبر فائیو ہمارا ہے معاشر تلقات اور روابت اور روزمرہ کے افعال و امال کی ادائیگی جو ہے تو ہم سرگرمیوں کے ذریعے جو ہیں وہ ایک ٹیم وقت کی صورت میں کام ہوتا ہے کھیل کود کا مختلف تقریر کے مقابلے ہیں تحریری مقابلے ہیں اور اس طرح کھیل کود کے مقابلے ہیں کرکٹ ہے بیڈ منٹن ہے فٹبال ہے تو اس طرح کی جو گیمیں ہیں یا کھیلیں ہیں ان سے یہ فائدہ اصل ہوتا ہے کہ ان کے جو معاشر تلقات ہیں دوستوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک ٹیم وقت کی صورت میں جو ہے وہ ایک دوسری کی مدد کرنی ہے اور ان کے درمیان جو ہے روابت قائم ہو جاتے ہیں دوستانہ محول پیدا ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاب جو ہے وہ بڑھتا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ جو ہے اوبرتا ہے اور پھر روزمرہ کے افعال و مال کی ادائیگی بھی جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے کہ روزمرہ کے کام کرنے کو جو ہے اس کی عادت پڑھ جاتی ہے مدد ہم نے کس طرح کرنی ہے اور وہ فعال و مال جو ہے کس طرح سارا انجام دینے ہیں اس کے بعد نمبر سکس ہے شہریت کا احساس اور اخلاقی ترقی ایک طالب علم کو جو ہے ہم سرکرمیوں کے ذریعے یہ معلومات ملتی ہے کہ اس کے اندر شہریت کا ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ میں جس ملک کا شہری ہوں اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں کیا ہمارے حقوق و فرائد ہیں اور اس ملک کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور اس کی بہتری کے لیے کس طرح آگے بڑھنا ہے اور اس کی اخلاقیات جو ہے کردار جو ہے وہ ترقی کے منازل جو ہے وہ تیہ کرتا ہے اور یہ ہم سرکرمی ہیں جو اس کے اندر شہریت کا ساتھ پیدا کرتی ہیں اور اس کے اخلاقیات کو آلہ مقام تک لے کر جاتی ہیں اس کے اندر اخلاقیات اور کردار کے نمائع پہلو جو ہے وہ شامل کر دیتی ہیں نمبر سیون ہے ذاتی دلچسپیوں کو پورا کرنا تو عزیز طلبہ بعض بچوں کی جو ہے وہ اپنی ذاتی دلچسپیاں ہوتی ہیں کسی کو کمپیوٹر سے دلچسپی ہوتی ہے موبائل سے ہوتی ہے کھیل کود سے ہوتی ہے کرکڑ سے ہوتی ہے فوٹبال سے ہوتی ہے تو اس طرح جو ہے کسی کو جو ہے پڑھنے کی جس جو ہوتی ہے تو یہ ہم نے صاحبی سرکرمیہ جو ہے وہ اس کی جو ذاتی دلچسپیاں ہیں ان کو پورا کرنے میں ان کو موقع فرام کرتی ہیں کہ کس طرح وہ اپنی جو ذاتی دلچسپیاں ہیں ان کو پورا کرسکے تو درزبالہ جو ہے وہ بعض اوقات سادہ شاید کمراجماعات میں بھی توجہ دیتے ہیں لیکن کمراجماعات کی تدریس میں وقت آڑے آتا ہے اور وہ نسابی سرکرمیوں کی تکمیل اور کورس پورا کرنے پر اپنی زیادہ تر توجہ جو ہم مرکوز رکھتے ہیں ہم نے سرکرمیوں کے لیے علیہ دا وقت اور بقاعدہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ان سرکرمیوں کو مدرسہ میں نساب کے پروگرام کے ساتھ ساتھ اور علیہ دا مذہب کرنا ضروری ہوتا ہے تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اس کو اچھی طرح یاد کیجئے گا اللہ حافظ